ہم بین بھائی آئے ہیں اور ان سے ہم آئی زیادہ لگی اس سمان سے ہاں یعنی ہار جائیں تو ہم ان کے سنگے چلیں اور جیت جائیں تو سنگے لے جائیں ہم دیکھو بسیج کر سمانج والے گوھر کریں ارے ایسو سنساری میں کوہے جیئے نار نہ موہے اوہ دو یعنی وہی پہ لپڑے پھرے جی ایسو سنساری میں کوہے جیئے نار نہ موہے اور جوگی تپی جتی سنیازی سب کو چترموہے ارے بھائیہ راجہ دسرت نار کے پاس ہوں اپنو پتہ جوہے اور ناری نندرہ کارتی سری ہوئی ادھرمی سوہے ہمارے پاس جوڑا ہے جوڑا سنو ارے ایسے سنساری میں نرب ہوتے رہے اور نار ترپنی ہی رہے بھائیہ سمان سے کہبوہے تھوڑی اتر دی جائیں کھڑے ہو جائیں ہم آمن لگو رہا ایسے سنساری میں نرب ہوتے رہے نار ترپنی ہی رہے اور سلت کمار اور سلت سنندن بن میں کرے بسے رہے جب رحمہ کی لڑکے تھے تھی ایسے سنساری میں نرب ہوتے رہے اور نار ترپنی ہی رہے سنس کمار اور سنک سنندن بن میں کرے بسے رہے ارے مہابیر بجرنگ بلی ہے سب سے اٹل بڑے رہے ایسے اور جہ چھاپ لگ رہی ہے کبھی کی ایسے اور بھی سمکارس دیو اتاری اور ماتا کر کے ٹھیری ایسا نہیں ہے بھائیہ پہصندگ وہ ہے آپ بھائیہ کہہ بہت گوھر کربے چارلین کی بہیری چوکڑیاں ہے پہصندگی تکاری اوہو بھائیہ ہاں گائیک جی پہصندگی sneak پہصندگی تکاری اوہو گھر کی کلی کون کم پھولی انتہیلیت پر آگے ارے بھائیہ گھر کی کلی کون کم پھولی انتہیلیت پر آگے ہیں ارے کیسو انگ لگاؤ جہے اور انگ کے آنگے وہ چونٹھی پاتا لگا تیسری میٹھی کو کر کہا گے اگر کہویا ہو کتا کے لکھ چھڑے چاہ جا جاؤ ارے بھارا بھاگ برانے بھٹکے کون بات کے اٹھکے اے بھائیہ سمان سے کہہ وہ ہے بھارا بھارا بھاگ برانے بھٹکے کون بات کے اٹھکے اور جو تم چھوؤ اور کی بھونی لٹے تمہارے ٹٹکے ارے سواد ملت گھر کے بھوجن میں جی اور شیو چرن بھائی صاحب جہاں کئی ہو منج پر آجائیں ہاں ہم ماننی سماننی ان کا آب نندن بندن کرتے ہیں جی اکیس روپیہ دیتے ہیں ان کا آرت ہی بات ہم اپنے سر پر لیتے ہیں اوے کسی دانہ کا اور سنائیں گے ہم اوپر کا بھارا بھاگ برانے بھٹکے کون بات کے اٹھکے اور جو تم چھوؤ اور کی بھونی لٹے تمہارے ٹٹکے ارے سواد ملت گھر کے بھوجن میں پرے جاتے ہیں سٹکے اور بھائیہ اس اور تم کا سوچ پرے جب وہ مر سے لٹکے اب آپ کے شامنے ہمارے بھائیہ بھائیہ لیں گے آنے ہمیں بھائیہ لیں گے ہاں اب پھر ہماری بینجی چندبت ہی آ رہی ہیں آپ کے شامنے سنو تو ہمارے بینجی چندبت ہی ہاں بول لیں دے تھا ایک اور رسک میں اب جو ناچ نے گانے والی ہاتھی کبھیوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کیبل جے ڈھونگ دھتورو ہے رات بھر جگانے کا آئٹم ہے سار نہیں ہے سو ارے جے نہیں رہی کاؤ کی ہو کے پھر تھہراؤ تم دھو کے اور کئی کرے ہجاراں چھوڑے لاکھن گئے مو دھو کے یعنی مو دھو کے بھگ گئے اور یہ سرکات ست کی چیری اور جے کو راکھے گو کے بہت بڑی مہمہ ہیں شب سے پہلی ناری اور پھر نر بتایا ہے بھگوان نے کہ شب سے پہلی لچمی جہاں لچمی ہے وہاں سب کچھ ہے بھابن سونو اور بین بھاؤنی اگر اس گھر میں بھاؤنی نہیں ہے تو بھابن سونو آرہی آب ہمائی بھائیہ بھینجی چھوٹی چندوٹی